پہ آپ بیٹھے ہیں آپ اس جگہ پہ مجھے فیل کر سکتے ہیں کہ میں واقعی سمجھ سکتا ہوں جب ایک بندہ اتنی زیادہ سٹرگل کرے اور اس کے بعد اس کا لگے کہ اس کا ایڈسنس ریجیکٹ ہو گیا ہے اس وجہ سے ہوا اس کو ایڈسنس کی اپروول نہیں مل رہی ہے ہمیں تو کیا کیا جائے اس ٹاپک کے بارے میں بہت زیادہ ویڈیوز پڑھئی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نو والا فائنٹ وہاں پہ انکلیوڈ نہیں کیا گیا جس کے ذریعے آپ کو یہ لگے کہ ہاں یار یہ میری ویب سیٹ میں مین مسٹیک ہے اس والی ویڈیو میں مجھے میں خود کو آپ کے سامنے رکھ کے یا آپ یہ بول سکتے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں آپ اس جگہ پہ مجھے فیل کر سکتے ہیں کہ میں واقعی سمجھ سکتا ہوں جب ایک بندہ اتنی زیادہ سٹرگل کرے اور اس کے بعد اس کا لگے کہ اس کا ایڈسنس ریجیکٹ ہو گیا ہے اس وجہ سے ہوا اس کو اس وجہات کا مجھے بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا وہاں کرتا تھا کہ کیوں ایڈسنس میرا بار بار ریجیکٹ ہو رہا ہے اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ان کو کس طرح نکالوں اور کس طرح میں تمام جزوں کو سال کروں لیکن میں اس والی ویڈیو میں آپ کو یہاں سے یہاں تک کا سفر کچھ اس طرح بتا سکتا ہوں کہ آپ یہ والے پوائنٹس کو فالو کریں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ایڈسنس اپروو ہو جائے گا لیکن اگر میں آج کی بات کروں تو آج 29 نومبر ہے 2023 آج کی ڈیڈ تک ایڈسنس واقعی بہت زیادہ مسائلز کر رہا ہے I think جو سی پی سی کا کام ہوا یا پاکستان میں کچھ اس طرح کے انشائٹیف تھے جس کی وجہ سے I think ایڈسنس کو لگا کہ نہیں یہاں پہ مجھے کچھ سٹکنس کرنی چاہیے اس وجہ سے بھی لیکن اس کے بعد ہماری کچھ ایسی خود کی مستیکس ہیں جس کی وجہ سے ایڈسنس ہمیں بار بار ریجیکٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق کچھ چیزیں کچھ اپنے مطلب اپنے بحاف پہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ لازمی سیکھ سکیں گے اس والے ایڈسنس کے اوپر then میں آپ کو وہ والی یہاں پہ وہ چیک بھی کرواؤں گا ایسی ہے I think آپ کو یہاں پہ اس کا ڈیشپورٹ نظر آ رہا ہے کہ ہاں کیا چل کیا رہا ہے اگر سب سے اوپر دیکھیں تو ہمیں third number پہ ایک error مل رہا ہے جہاں پہ لکھا ہے site لکھا ہے کہ میں fix no ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے you need to fix some things کہ یہاں آپ کی site میں کچھ مسائل چلے ہیں اگر ہو سکے تو ان کو آپ last me solve کریں otherwise آپ کی rejection تو پکی ہے تو ہم fix no پہ click کرتے ہیں تو ہم میں کچھ اس طرح کے ڈیشپورٹ پہ لے آتے ہیں سب سے پہلے اس نے لکھا ہے اپنا verify site overview آپ کو جو site overview وہ verify ہے چلے گا کم اس کے بعد اسے نیچے لکھا ہے we found some policies violations ہم نے کچھ آپ کی policies violations نوٹ کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی exist کرتی ہے اگر لگتا ہے تو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اپنا program policies پہا کے پڑھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میری website بلکل ٹھیک ہے آپ سب سے نیچے لکھیں i confirm i have fixed these issues یہاں پہ click کر کے submit کر دیں لیکن اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کون کونسے issues ہیں جس کے وقت سے جو ہے اب تب تک اس کو open کرتے ہیں اور ساتھ میں میں آپ کو side بھی دکھاتے ہیں تو میں کوشش کروں گا overview اس کا جو ہے آپ کے سامنے show کروں لیکن ساتھ میں اس کا جو ہے وہ link hide کر دوں یہ والی website basically بنی گئی ہے جی info تھی پہلے اس کے بعد یہ آگی fitness کے اوپر اب ایک rule آپ نے اپنے mindset میں بٹھا لینا ہے کہ google اب تک پہلے جو کرتا تھا کرتا تھا لیکن اب تک وہ YM YL کی strategy کے اوپر کام کر رہا ہے اور اس کے پر وہ بہت زیادہ سخت ہے YM YL آپ یہ بول چکتے ہیں your money your life ٹھیک ہے اور google یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے جس کام میں آپ کی اپنی expertise نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہاں آپ کی ایسے بھی کریں اس بندے نے پہلے جو ہے وہ اپنی website بنائی سے اس کی پر بتا رہا تھا کہ fitness کے لیٹے آپ لوگ کس طرح کام کر سکتے ہیں لیکن اب یہ بندہ shift ہو چکا تھا اگر میں آپ کو تھوڑا سا نیچے کر کے بتاؤں اپنا jobs related دبائی میں jobs آ رہی ہیں پاکستان میں jobs آ رہی ہیں سب سے بڑی confusion اور سب سے بڑی غلطی کہ ہم لوگ ایک عدد اپنا keyword یا اپنا seed keyword find نہیں کرتے وہ find نہیں کرتے تو ہمارے لگ چکے ہوتے ہیں ہمارا جو ہے وہ اوپر domain name کچھ اور ہوتا ہے ہمارا linking جو اپنا context ہے content بول سکتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے یہ بہت ہی پتہ کی بات ہے اگر آپ اس کو skip کریں گے تو میں یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے سب سے پہلے website بنانے سے پہلے آپ لوگ نے اپنے ایک عدد seed keyword دیکھنا ہے seed keyword آپ اس کو بول سکتے ہیں ہم اس pencil پر کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس pencil پر پہلے competition کتنے ہیں اس pencil کو ایک منت میں کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں یہ کچھ terms میں آپ کو بتا رہا ہوں میں امید کروں گا کہ آپ ان کو ضرور یاد کریں گے یہ pencil ہے یہ ہمارا seed keyword ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ seed keyword کو ایک منت میں کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں ایک بات اور کوشش کریں کہ 30 یا 35% سرچ والے موپر ہو 10 بھی چل جاتا ہے لیکن اگر ہم best کی کوشش کریں تو best کچھ یہ ہوتا ہے پھر ہم دیکھیں گے اس کی سرپ میں کتنے results موجود ہیں سرپ میں کتنی websites ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو websites جن کا وہ کون سی ہیں ان کے اوپر traffic کتنی ہے ان کی age کتنی ہے ان کا ڈی اے کتن ہے اس کے بعد ان کی domain authority اس کے ساتھ انکلوڈ ہوگی اس کے بعد اس کے visitor کتنی ہے اس کی country یہ تمام یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہم لوگ یہ decide کر سکتے ہیں کہ ہاں یا میں ایک عدد جو ہے وہ domain purchase کر لوں گا یہ تمام چیزیں پہلے کریں گے پھر ہم domain لیکن ہمارے لوگ ایسا نہیں کرتے وہ کہتے mint مارو سویر لوں پیسے ڈگرنے ڈالر پائے اس سے بڑی بات اس بندے نے صرف اور صرف ایک عدد اپنا یہاں پہ ایڈ کی ہے private policy جبکہ یہ enough نہیں ہے یہاں پہ اگر یہ show کروائے اس سے بڑی بات dot online کی میں یہاں پہ آپ کے سامنے اس کا side map show کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو نہیں پھلا تو پتا ہونا چاہیے side map کی سرائے چیکنے side map dot xml یا آپ اس کے pages بھی direct check کر سکتے ہیں اس کے side map 4 ہے لیکن اس کی جو post کے اوپر اگر جائیں تو صرف یہ کی بنی ہے اپنا privacy کے related تھی یہ کی post یہ enough نہیں ہے اس سے بڑی بات اس کا overview اس کے اوپر zero searches zero searches اور zero searches تب ہوتے ہیں جب impression zero impression کتنے میں آپ کو بھی دکھا رہتا ہوں اس کے impression پچھلے 28 دن چھوڑیں آپ پچھلے 16 منتھ پہ آجائیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے impression پچھلے 16 منتھ میں دو impression دو impression اور clicks کتنے ہوگئے خوددنداتا لگا سکتے ہیں اور آپ یہ بھی بلیں گے اس کے پیجے index نہیں ہوئے گا اس کے 74 پیجز ہیں جو index ہے 74 is a huge amount لیکن that's why ہم اس کے اوپر discuss نہیں کرے ہم اس کے اوپر قیل کیا تھا اور ہمیں google ایک new page اوپن کر دیا تھا اب اس کے آگے جہاں پہ google یہ بتا رہا ہے کہ یہ یہ والی کمی ہے آپ کے content میں اچھا رہے گا اچھا وہ کون کونسی ہیں وہ اللہ آپ اور ہمارا بھی بلا کریں سب سے پہلے آپ ان کو ذرا چھوڑ دیں چار جسم کو تم بتا رہا ہے جو کمیاں ہے سب سے پہلے یہ content policy آپ کا content صحیح نہیں ہے دوسری یہ آپ کا behavior policy وہ بھی صحیح نہیں ہے سب سے پہلے یہاں جاتا ہے illegal content آپ کا content صحیح نہیں ہے اس کے بعد ہے illegal آپ کا abuse کر رہے ہیں آپ اپنے content کو صحیح سے use نہیں کر رہے ہیں اس کے terminologی لائدہ انہوں نے فارم دیا آپ اس میں fill out کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے آپ dangerous content اپروڈ کر رہے ہیں آپ کا content ٹھیک نہیں ہے dangerous اس کو کیوں ضرورت پڑی adsense کو یا google کو کہ وہ recommend کرے گا dangerous میں نے آپ کو پہلے پتا ہے YMYL کی strategy اس وقت اتنی جو strong ہے google چاہ کر بھی options بہت زیادی ہیں لیکن انچالا پھر کدھی discuss کریں گے پھر کدھی کریں گے ابھی نہیں کریں گے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ next آگے اس کا بھی skip کرتے ہیں چلیں اس کے بعد آگے جی آپ کا جو content ہے وہ اپنا manipulate کیا گیا ہے miss pressing آپ کا content ہے content ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے Unillible and harmful content آپ کا content بھی harmful ہے اس کے بعد یہ کچھ اور اس نے جو ہے وہ بتا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے manipulate media آپ کا media بھی manipulate ہے وہ آپ کا media بھی صحیح سے وقت نہیں کر رہا ہے manipulate مطلب changing کی گئی ہیں دوبارہ اپنا re-upload کیا گیا اس کے بعد enable آپ کا جو ہے وہ default and behavior اب یہ تمام کے تمام چیزیں کس میں آ رہی ہیں اگر آپ کو یاد ہو صرف content policies کے اندر یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے وہ Google آپ کو بتا رہا ہے تو اس کو ہم نے note down کرنا ہے اس کے بعد آگے ہم تھوڑا سا نیچے آئے تو ہم یہ دیکھیں اچھا یہاں بھی میں یہ نہ پڑ سکوں مجھے بھی اپنے google اپنے actions کی سرسر pointy لگ سکتی میں یہ نہیں پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پھر وہ ہی بات آگئی اچھا جی اس کے بعد other theme آپ کا ہے اور آپ کا جو family content نہیں ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے child-abuse and وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد next آتی ہے behavior مطلب اب یہ دوسری term شروع ہوئی ہے دوسری term کے اندر Google نے آپ کو کتنی quantities add کی ہیں وہ بھی دیکھ لیں اس کے بعد اپنا ads info یہ تمام کی تمام چیزیں google نے اس کے بعد آتی ہے اپنی privacy related places یہ cookies and google domains آگئی اس کے بعد info using of our device and a local data مللہ تھوڑا بلا کریں child-online private policy act اچھا c-o-p-p-a یہ act اگ google کہہ رہا ہے اس کے لیٹے آپ کا page ہونا چاہیئے اب ہمارے بندل نے ایک ہی page create نہیں کیا وہ باقی کیا یہ تمام کی تمام جو ہے وہ آپ کے content آپ کی website کے اوپر google نے اپنی طرح سے allegation لگا کے بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ allegation نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آئیں یہاں پہ اس کو tick کر دیں اس کو submit کر دیں google پھر کیا کرتا ہے google بہت ہی پیارے طریقے کے ساتھ آپ کے فارم کو reject کرتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ 28 نومبر 28 نومبر کل کی ڈیٹ آج 29 ہے کل کی ڈیٹ پہ google نے کہا کہ یا آپ نے send کیا تھا میں بڑی خوشی ہوئی دیکھ لیتے ہیں اس نے کہا اپنا thanks for submitting your site اگر اس کا name آگیا of ads اس نے کہا the team has reviewed but unfortunately your site is not ready to showing ads at this time کہہ رہا نہیں ہے پیجان there are some issues which need fix before after after your site is ready to show ads ٹھیک ہے وہ تمام کی تمام چیزیں google نے یہاں پہ mention کی ہیں کہ بھائی جان یہاں پہ آئیں اور ان تمام کی تمام چیزوں کو آپ exact کریں اب ہم اب ہمیں یہ لگتا کہ نہیں google google چھوٹا google بڑا تیز ہے آپ chat gpt بھی google پہ نہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ وہی چیزیں ہیں یہ وہی باتیں بتا رہا ہوں کہ adsense ان وجہ سے آپ کو نہیں ملتا ٹھیک ہے تب آپ ڈیٹا منپلیٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دودو پی رہا ہے google google کو نہیں پتا google وہ سب پتا ہے بیٹا بس یہاں سے اپنے آپ وہ close up کر لیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ لوگ وہ ٹھوکر کھاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ google غلط کر رہا ہے ہم ٹھیک اب اس سائٹ کو چار بار اس کا summit کیا گیا ایڈسنس تو بار میں تیرمی بار گوگل اس کو خود با خود وہ disable کر دیتا ہے پہلے کرتا تھا آپ چودہ پندرہ بار بھی اس کو send کر دیں تو google کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو connect کر دیں کیا کمالے گا زیادہ زیادہ ایسے بھی ایڈسنس میرے پاس available ہیں جن کے اوپر آٹھ سے نو ماہ ہوگی two point i think some ڈالرز بنیں اس کے اوپر وہ پھر یہی حال ہوتا ہے i guess جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو ہمیں کو سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کچھ اور کچھ اس کے سمجھ لازمی ہی ہوگی and مجھے امید ہے کہ آپ اس کو apply بھی کریں گے and then اس کے ذریعہ positive reviews اور positive چیزیں اٹھائیں گے negativity ہمارے ملک میں بہلے بہت ہے ہمارے mind میں بہت ہے ہمارے کام میں بہت ہے ہمارے کردار میں بہت ہے ہمیں اس سے ختم کرنا چاہئے اسی طرح کی negativity ویڈیوز میں نیچے یا تم کی دسیا i think یہ میں نے بہت بڑی بات آپ کو بتا دی اس سے پہلے بھی بہت زیادہ یوٹیبرز نے آپ کو بتائی ہوگی میں آپ کو یوٹیبر نہیں مانتا میں جو اپنا experience ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہاں یار ہو سکتا ہے کہ میرے اس والے جو میرا تھا وہ تمام کا تمام جو میں نے اپنا time ضائع کیا اس کے ذریعے میں نے بہت کچھ سیکھا یقین مارے میرا پہلا جو loss تھا پہلا loss وہ 45 کی کا تھا اس کے بعد پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھے loss کے بعد میں نے آپ کو revive کیا پھر میں اوپر پھر الحمدللہ الحمدللہ خیر یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب آپ اس کو implement کریں گے اپنی sites کے آپ کا خوش شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنا time دیا مجھے اتنا سنا آپ کا یہاں تک ہمارا ساتھ دینے کے لئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ